سواگت ہے آج ہم بنائیں گے دیسی سیم کی فلی یہ دیکھئے سیم کی فلی ہے جسے میں نے دھوکے بارک کٹ لیا ہے یہی میں نے لال آلو لیا یا نئے آلو نئی ہے جسے میں نے چھیل کر کے دھوکے کا ٹکڑوں میں کٹ کر لیا اور یہی میں نے تین چمچ سرسو کا تیل لیا ہے آپ اپنی پسند کا کوئی بھی اویل لے سکتے ہیں آدھا چھوٹا چمچ ہم نے اجوائن ڈالا ہے آدھا چھوٹا چمچ ہم سابو جیرہ ڈالیں گے اور ایک میڈیم سائج کا بارک چوب کیاवا ہم پیوری آٹ کر دیں گے اور اس پیوری کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے نوعی آلو اور آلو بھی ہم دو منٹ کے لئے آچھے سے فرائی کر لیں گے پیوری ادھا چند کروں آپ یہ سبجی جلو ترائی کیجئے گا بہت ہی تیسٹی بنتی ہے دیکھیں ہمارا آلو اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اگر آلو اچھے سے فرائی ہوگا تو سبجی کا ٹیسٹ اور بھی جیادہ اچھا آتا ہے اور آلو میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا آدھا چھوٹا چمچ ہم ہلدی پاوڈر ایڈ کر دیں گے ایک چھوٹا چمچ لال میرچ پاوڈر یہ تیکی لال میرچ پاوڈر ہے آپ کشمیری لال میرچ پاوڈر یوز کر سکتے ہیں آدھا چھوٹا چمچ دھنیا پاوڈر اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے گیس کا فلیم ہم بلکل لو کر دیں گے ہمیں پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا اس سبجی میں اور اسے بھی ہم ایک سے دو منٹ مسالے میں اچھے سے بھون لیں گے اور بھوننے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے سیم کی فلی اور اسے بھی ہم اچھے سے مسالے کے ساتھ آلو کے ساتھ اچھے سے فرائی کر لیں گے دو منٹ کے لیے اور گیس کا فلیم ہم اب بھی میڈیم کر دیں گے اور دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا اچھے سے فرائی ہو چکا ہے کیونکہ ہم اس میں پانی یوز نہیں کریں گے تو ہم گیس کا فلیم پھر سے ہم لو کر دیں گے بلکل لو کر دیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے ٹاماتر اور ہری میرچ میرچ آپ اپنی افشکتہ کیانوسار کم جادہ کر سکتے ہیں ایک بار ہم مکس کر لیتے ہیں اور اسی میں ہم ڈال دیں گے نمک ہم ڈالیں گے سواد انوسار یا افشکتہ کیانوسار کیونکہ ہم نے نمک ڈالا تھا تو ایک بار ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اب اسے ہم کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک ہمارے آلو پکنا جائے اور بیچ بیچ میں ہم چیک بھی کرتے رہیں گے چلیے اسے کور کر دیتے ہیں چلیے ایک بار چیک کر لیتے ہیں ابھی ہمارے آلو سبجی پک کے ریڈی نہیں ہے تو ایک بار میں اچھے سے مکس کر لیتی ہوں چھوڑنا نہیں ہے نہیں تو ہماری سبجی نیچے سے جل سکتی ہے تو اسے الٹ پلٹ کر کے اچھے سے ہم پکانا ہمیں اور پھر سے ہم کور کر دیں گے اور فائنلی دیکھئے ہماری سبجی بن کے ریڈی ہے تو ایک بار ہم چلا لیتے ہیں اور اسی میں ہم ڈال دیں گے ہرہ دھنیا بارک کٹاوہ اور اسی میں ہم ڈال دیں گے آدھا چھوٹا چمچ کچن کنگ مسالہ اگر آپ کے پاس سبجی مسالہ ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں یا اسے سکیپ کر سکتے ہیں لیکن آپ اسے ڈالیں گے تو سبجی کا سواد دو گناہ ہو جائے گا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے ایک بار مکس کر لیتے ہیں اور دو منٹ کے لیے پھر سے ہم لو فلم میں کور کر کے پکنے کے لیے اور دیکھیں ہمارے آلو اچھے سے گل چکے ہیں یہ تھوڑا سا ہلکا ٹائٹ ہوگا کیونکہ یہ لال آلو ہے نئے آلو نہیں ہے اور ایک بار ہم مکس کر لیتے ہیں گیس ہم آف کر دیں گے اور کریں گے اس کی پلیٹنگ آپ اسے سکول آفیس اور سفر کے لیے بھی ریڈی کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر جرور کیجئے گا چینل میں نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے جس سے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیک